اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آج ہم مزید کچھ نمیریکل کرتے ہیں چپٹر نمبر نینٹین تھیوری میں کرا چکا ہوں آپ جا کے پلیلس سے دیکھ سکتے ہیں اور بہت سا نمیریکل بھی کر دی ہیں ٹھیک ہے کچھ رہ گا ہے بس نمیریکل اس میں 19.6 بہت امپورٹن ہے فائنڈ ڈا بینڈن انرجی آف تیریلیم یہ بس اتنا سا نمیریکل آئے گا یہ سب گیوئن ہوگا آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی سے 19.6 فائنڈ ڈا بینڈن انرجی بینڈن انرجی کے دو فکرمول ہیں ایک ہے ڈیلٹا ایم انٹو سی سکر جو کہ انرجی کا فارمولا ہوتا ہے اور ایک ہے بینڈن انرجی کا فارمولا ڈیلٹا ایم انٹو 931.5 میگا الیکٹرون والٹ یہ کب یوز کریں گے جب ماس کس میں ہوں کیجی میں ہوں اور یہ کب یوز کریں گے جب ماس کس میں ہو یوں میں یعنی کہ ایم یوں میں ایم یوں کو یوں بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر تھیوریوں بتا چکا ہوں میں 19.6 فائنڈ ڈا بینڈن انرجی آف تیریلیم یہ کوئی وہ ہوگا ٹھیک ہے کوئی الیمنٹ ہوگا اس کا بینڈن انرجی معلوم کرنی ہے یہ دیا ہوئے یہ ہوتا ہے زید یہ ہوتا ہے اے زید کتنا ہے فیفٹی ٹو یعنی کہ نمبر اف پروٹون کتنا ہے فیفٹی ٹو یہ کتنا ہوتا ہے نمبر اف نیوٹرون پلس نیوٹرون یہ کیا ہوتا ہے نمبر اف نیوٹرون پلس نمبر اف پروٹون یہ کتنا دیا ہوئا ہے 126 تو یہاں سے N نکالیں گے تو زید باہ جا کے مائنس ہو جائے گا تو کتنا ہا جائے گا سیونٹی فور 26-52 کتنا ہا جائے گا 26-52 74 آ جائے گا ٹھیک ہے نمبر اف نیوٹرون کتنے ہیں اس میں 74 نمبر اف پروٹون کتنے ہیں 52 ٹو صحیح آگے کیا بولا ہے given that mp اور mn دیا ہے mass of proton دیا ہے mass of neutron دیا ہے ایم یوں میں دیا ہے نا دیکھے یوں تو کونسا bending energy کو فرمے لگے گا یہ والا صحیح mass of tlium بھی دیا ہے mass of proton بھی دیا ہے mass of tlium کتنا ہے mass of proton mass of neutron پر آخر میں کہا ہوا ہے one u is equal to nine thirty one point five میگا الیکٹرن والٹ ٹھیک ہے یہ تو آخر میں conversion factor دیکھ لیں گے اس کو mass of tlium کتنا دیا ہے one twenty five point nine zero three three one twenty five point nine zero three three u اور mass of proton دیا ہے one point zero zero seven eight u one mass of neutron dya one point zero zero eight six yoo یعنی کہ am yoo دیکھیں یہ delta m کیا ہوتا ہے mass dip delta m نکالنا ہے پھر c تو میں بتا یہ کیا ہوتا ہے تری exponent eight میٹر پر second is uh meter per second اس کو square کر دیں گے پھر delta m سے لے کر دیں گے یہ والا فارمولا گے گا delta m یہ والا آہ ٹھیک ہے delta m نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا delta m ہوتا کیا mass defect مثال کے طور پر دیکھیں جب nucleos ہوتا ہے نا جسرے tlium صاحب ہیں tlium کوئی بھی وہ ہے جب اس کا اس میں کتنے ہیں اس کا نیوکلیس میں کتنے ہیں 74 نیٹرون ہے 52 proton ہے 74 اور 52 proton ٹھیک ہے یہ ان سے ملکے اس کا نیوکلیس بنا ہے تو mass of nucleus mass of terlium دیا ہوئے نا ایٹم کا mass دیا ہوئے مطلب یہ نیوکلیس اس کے نیوکلیس کا mass دیا ہوئے کہ کیوں کہ ایٹم کا mass اور نیوکلیس کا mass سیم ہوتا ہے صحیح ہے جو orbit میں جو electron revolve کر رہتے ہیں اس کا mass نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا ریڈیو ایکٹیف تھیوری جو وہ تھا ایکسپریمنٹ تھا ریتر فرن نے کیا تھا کہ ایٹم کا زیادہ تر mass نیوکلیس میں concentrated ہوتا ہے تو اس کے مطابق mass of atom یہ mass mass of وہ دیا ہوئے نیوکلیس mass of nucleus لکھے ہیں mass of atom لکھے ہیں بات ہے کہ ڈیون ٹینٹی پائی پائنٹ نیوکلیس میں کیا کا چیزیں ہیں صرف دو چیزیں ہیں mass of ایک proton ہے ایک neutron ہے ٹھیک ہے یہ اس کا mass دیا ایک proton کا mass اتنا ہے ایک neutron کا mass اتنا ہے ہمارے پاس کتنے ہیں سیونٹی four neutron ہے 52 proton ہم دیکھیں یہ الگ الگ ہوں گے الگ 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 ہوں گے تو ان کا mass کتنا ہوگا ٹھیک ہے ایک proton proton کا mass کتنا ہے ایمپی دو کا کتنا ہوگا ٹو ایمپی تین کا کتنا ہوگا ٹھری ایمپی سور کا کتنا ہوگا ٹھو ایمپی ہمارے پاس کتنے ہیں کتیب ہمارے پاس کتنے ہیں 52 تو�� ایمپپ STEM ایک ہے ایمین تو کا کتنا ھو دیں گے to YO СтD ایک ہے ایک جسے فنکلیس ایمین ایمین یعنی 74 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ماس آف نوکلیس یہ ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ماس آف بارٹیکل ہوتا ہے لیکن جب یہ ملتے ہیں نا تھوڑا سا ماس ان کا منس ہو جاتا ہے کیوں جب دو چیزیں ملتی ہیں آپس میں تھوڑی سا انرجی لاؤس ہوتی ہے وہ ماس ٹوٹتا تھوڑا سا وہ انرجی میں کنمرٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ یہ مائنس ہوگا اصل ماس یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہے یہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس آئے گا اسے کہتے ہیں ماس جب ہے یہ میں نے تیوری میں سمجھایا ہوا یہاں کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہونا ہمارے پاس کتنا چاہیے تھا جتنا پروٹان اور نیوٹران سارے مل کے ماس بنا رہے ہیں نا یعنی کہ 52 پروٹان اور 74 نیوٹران کا ماس کتنا ہے یہ آجائے گا بھی ہونا اتنا چاہیے تھا لیکن انجین چینجیز کی ویسے تھوڑا سا کام ہو گیا کتنا ہو گیا سیکس نائن ون تھائی تو پوائن سیکس نائن سکس ٹائنٹی فائن نائن سیرو تری اتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہے یعنی کہ سات یو ماس زائع ہوا ہے انرژی کنوریجن میں کیا کہ اس کو اگر منس کریں ون ٹائنٹی فائن پوائن نائن زی رو تری تری دیلٹا ام کتنا آگیا سکس پائنٹ میں کتنا آگیا سپائن ایٹ سیکس سکس تری یو کتنا ماس انرژی میں کنورٹ ہوا ہے تو اس کی انرژی نکال لیتے ہیں انرڈی کا فارمولہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ یوں میں آیا نا یوں سکس پوائنٹ اس کو ملٹیپلے کرتے ہیں نائن ٹھائٹی ون پوائنٹ فائیو ٹھائی نائن ٹھائٹی ون پوائنٹ فائیو صحیح ہے کتنی انرجی آ جائے گی اتنی انرجی آ جائے گی سکس تری نائن فائیو ٹھیک ہے سکس تری نائن فائیو یہ کیا یہاں تو غلط آ رہی ہے اچھا یک میند اس میں غلطی کریں مانکہ 52 ملٹیپلے بھائیو 1.007 8 52 ملٹیپلے بھائیو 1.007 8 ھیک ہے یہ کرتی ہم نے اب کیا تھا پلیس کرنا ہے جس کو 74 ملٹیپلے بھائیو پلیس کرنا ہے 74 ملٹیپلے بھائیو 1.008 6 7.008 6 صحیح ہے یہ کتنا آ رہا ہے 127 127 آ رہا تھا یہ ملٹیپلے بھائیو ٹھیک ہے یہ کتنا آ جائے گا 1.13 اتنے زیادہ تھوڑی آئے گا 1.138 7u ٹھیک ہے اس کو آپ ملٹیپلے بھائیو ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے ملٹیپلے بھائیو ٹھیک ہے یہ فیکٹر ملٹیپلے بھائیو ٹھیک ہے ملٹیپلے بھائیو ٹھیک ہے